نور کا ساظر نور کی میں ہے نور کا ساظر نور کی میں ہے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں مدینہ منورہ کے تاریخی مقامات کی زیارت کرتے کرتے اب ہم ایک ایسی جگہ کی طرف پہنچے ہیں جہاں بہت ہی قدیم اسٹوریکل پلیس ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے اپنی اصلی حالت میں دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ یہاں صرف ابھی صرف کھنڈر ہی موجود ہے کچھ پتھر ہی نظر آتے ہیں لیکن یہ پتھر بھی بڑے قیمتی ہیں اس لیے کہ یہ پتھر ان کے جلووں سے مستفیض ہوئے ہیں جن کو دنیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے امام علی مقام امام حسین الراجدی و علیہ السلام کے وہ صاحب زادے جو کربلا میں بیمار تھے اللہ کی حکمت تھی کہ امام حسین کی حال کا سلسلہ سرکار علیہ السلام تو تسلیم کی حال کا سلسلہ انہیں سے چلنا تھا تو اللہ نے انہیں محفوظ رکھا اور پھر آل رسول کا سلسلہ انہیں سے جاری ہوا کیا خوش قسمت یہ پتھر ہوں گے کتنے خوش نصیب یہ ذرے ہوں گے جنہوں نے امام عزیز العابدین کو دیکھا ہوگا اور اپنے اندر آپ کو بیٹھتے دیکھا ہوگا اور آپ کے سر پر جو ہے جو سب کا سایہ ہے ہمارے ان پر یہاں کسی خجور کی تہنی نے سایہ کیا ہوگا ان پتھروں کو سلام کرتے ہیں مدینہ کے ذروں کو سلام کرتے ہیں مدینہ کی خاک کو سلام کرتے ہیں نور کا سکر نور کی مرکی ہے نور کا چھل کا جام مدینہ تجھے سلام ساحل رحمت ساحل رحمت کاؤ سائل کیسے ہو ناکام مدینہ تجھے سلام مدینہ تجھے سلام روز قیامت کا وہ سورج رحم کو کیا جو سائے گا خود ہی دوبا جائے گا خود ہی دوبا جائے گا ظلف معمبر کے سائے میں ظلف معمبر کے سائے میں کریں گے ہم آرام مدینہ تجھے سلام مدینہ تجھے سلام دیکھو مدینہ کا خجوروں کا باغ دیکھو سبحان اللہ اب ہمیں خجوروں کے باغ کے اندر داخل لڑ رہے ہیں یہ خجوریں کتنی پیاری ہوں گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مقدس یہاں کی خجوریں تو مشہور ہیں لیکن شاید آپ نے یہاں کا باغ نہیں دیکھا ہوگا تو اس باغ کی جلگ بھی آگ دیکھیں یہاں پر یہ خجوریں کتنی ہری ہری گھاس یہاں پر موجود ہیں ہری ہری پتے یہاں پر موجود ہیں خجوریں خجوروں کی تھنڈی چھاؤں موجود ہیں اور درختوں پر خجوریں بھی لگی ہوئی نظر آتی ہیں ذرا سا اگر ہم سامنے کی طرف دیکھیں اس درخت کے اوپر اگر نظر دوڑا کر کے دیکھیں تو اتنی خجوریں یہاں پر لگی ہوئی نظر آتی ہیں اور مدینہ منورہ کے ان حسین جلووں کی تمانیت کی ذریعے سے ہمارے قلب کو اتمنان نصیب ہوتا ہوا نظر آتا ہے سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم مدینہ کی گلیوں میں پس گم ہونے کا جی چاہتا ہے ہے چمن ہی چمن مدینے میں ان کی دیکھو بھبن مدینے میں ساری دنیا ہے انجمن ان کی زینت انجمن مدینے میں ہم نے سیدنا امام زیدن العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان دیکھا یہی سیدنا امام زیدن العابدین ہے جو ہمیں محبت رسول کا درس بھی کربلا کے میدان سے دیتے نظر آتے ہیں جب کربلا کے میدان میں غزل و ستم کا پہاڑ توٹا تو آپ نے وہیں سے پکارا تھا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین یا رحمت للعالمین جن العابدین کو سنبھالیے اسے سہارا دیجئے اللہ اکبر اسی سے متصل ایک کونہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ابھی یہ کونہ بھی بہت ہی تاریخی حیثیت کا حامل ہے میرے آقا علی صلات و تسلیم کا ایک خچر تھا خچر وہ جانور ہوتا ہے جو گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے وہ خچر میرے آقا کی خدمت کرتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری فرمایا کرتے تھے اور جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خچر کو بھیج دیا کرتے تھے اور وہ جان جاتا تھا کہ میرے آقا کس کو بلانا چاہتے ہیں اس صحابی کے گھر پر جا کے اپنے سر سے وہ دستک دیتا سر سے ٹکر مارتا اور وہ صحابی سمجھ جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے سبحان اللہ جب میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم تو تصریف کا وصال ہوا دنیا سے تصریف لے گئے تو خچر وہ جدائی برداشت نہ کر سکا میرے آقا کی جدائی سے رویا اور اس کے بعد اسی کوئے میں آ کر یہ کوئے ہیں دیکھئے اسی کوئے میں آ کر اس خچر نے چھلانگ لگائی اور اپنی جان دے دی اللہ اکبر عالی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اپنے مولا کی ہے بشان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں میرے آقا کی ذات اتنی عظیم ہے کہ جانور بھی چاہتے ہیں کہ اپنی جان حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیں اللہ ہی جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے السلام علیہ وسلم کتنے چاند ستارے بڑے بڑے نام ور قابل قدر اسلاف ہمارے قدر اسلاف ہمارے قدر اسلاف ہمارے